مکتی کہتے ہیں تو گوتب گو مکتی ہے یعنی گو موت ہے تو گو یعنی جو گوتم کی پوری پوری پڑھائی ہے جو یوگ ہے جو گوتم کا ہے وہ مکت کرتا ہے جیون سے مکت کرتا ہے اور کیا بنا دیا موتر بنا دیا یعنی کہ آج کے سامنے کہہ دیا کہ گو موتر ایک ویسیس دن ہے جو آج کا ہے اس کو بولتے ہیں گوتم دھم وردھن یعنی گو وردھن گوتم کا جو دھم ہے اس کا وردھن ہوتا ہے تو اس کا نام گو وردھن رکھا گیا ہے پر اس کی برانتی اس کے بارے میں اتنی زیادہ فیلائی ہوئی ہے کہ سوچ کے بھی ہسی آتی ہے کہ گوتم کا ور کا ور مانے سریشت گوتم کا گوبر بنا دیا پر گوبر کا مطلب جو ہوتا ہے وہ گوتم ور ہوتا ہے یعنی گوتم سریشت ہوتا ہے گوتم گوبر کا مطلب کہیں بھی مل یا جو آج ہم بولتے ہیں جو وشتہ بولتے ہیں یا جو اس کو کوشلی بولتے ہیں ایسا کہیں بھی ارث نہیں ملتا ہے تو آخر یہ گوتم ہے کیا یہ گوتم دھم وردن ہے کیا گوبردن ہے کیا اس کی کیا کہانی ہے کیا نہیں ہے یہ دو سنکھتیوں کی مکس کہانی ہے یعنی کہ دو کلچر ہیں دو سنکھتی ہیں ایک کلچر ہے اور ایک بہار کے آئے ہوئے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اس میں گھال میل کر کے اس سبد کا مصرن کیا ہوا ہے یہ مصرن بن کو صاف صاف پتہ چل جاتا ہے اگر آپ اس کا تھوڑا بھی دھیان دیں گے تھوڑا بھی اگر آپ جا جانیں گے کیونکہ ایک بار جو گوتم کی ماتا تھیں گوتم بدھ کی ماتا انہوں نے کہا تھا کہ گوچر بھومی کے اندر جو لوگ جاتے ہیں ان کو ستی پتھانمی کی بھاونہ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ مکت ہو جاتے ہیں تو گوچر بھومی کیا ہوتی ہے گوچر بھومی کیا ہوتی ہے کیا گائے کی بھومی ہوتی ہے کیا گائے کو گو بولتے ہیں کیا گائے یہاں نام تھا بھی یا نہیں تھا یہ بڑے کمال کی بات ہے پر اس ست کے انسار جو ستی پتھان کے اندر ست دیا ہوا ہے یا مہا ستی پتھان کے اندر پہلے ست دیا ہوا ہے مہا پریجا پتی کا اس کے حساب سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ گوتم چر کا مطلب ہے جہاں گوتم چریہ کرتے تھے یعنی گوتم کے چریہ کرنے کی بھومی یعنی کہ جو انہوں نے سکھایا بھومی کا مطلب جو ان کا بیس ہے جو آدھار ہے جو ان کی چریہ ہے جو ان کا کاریکرم ہے جو گوتم کا کاریکرم ہے اگر اس کے انسار کوئی بھاونا کرتا ہے تو وہ ستی پتھان کے انسار یہ تو دھمک بات ہو گئی ہمارے دھمک بات سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے پر ہم سبدوں میں جاتے ہیں کیونکہ جو لوگ بدشت ہیں وہ جائیں وہاں ہمارے تو سارے سارے جتنے بھی مت و متانتر ہیں وہ سارے سمڑوں کے اپنے ہیں کیونکہ ہم سمڑ مت میں جاتے ہیں اور بدشت بھی ایک سمڑ مت ہے اس لیے ہم اس کا جکر یہاں کرتے ہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھالی دھم سکاتے ہیں ہم دھم نہیں سکاتے ہیں بیسکلی ہم سمر سنگ سکاتے ہیں تو گو جو سبد ہے آپ دھیان دوگے تو گو دو طرح سے چلتا ہے اگر آپ گو سالہ جاؤگے تو گو تم کی سالہ ہو گئی پر آج کے سمیے اگر آپ گو سالہ جاؤگے تو آپ کو گائے سالہ ملے گا پر گائے سبد نہیں ہے ہمارے یہاں گائے سبد نہیں ملتا گو ملتا ہے گن ملتا ہے گو مانے ہوتا ہے پسو پسو ہوتا ہے اور گون مانے ہوتا ہے بیل اور گوے مانے ہوتا ہے جو بیل کا فیمیل ہے پر اس کو گائے نہیں بولتے اس کو دھینو بولتے ہیں پالی کے اندر دھینو کے روپانترن سبد ملتے ہیں گائے کوئی سبد ہی نہیں ہے پر آج کے سمیے گوے سے گائے بنایا گیا ہے تو یہاں جو اور پسو ہیں جیسے مہیسی ہے یعنی بھینسہ اس کا جکر کہیں ہوتا نہیں تو جو یہ گھٹنا ہے جس کو آپ مثرا بولتے ہیں ناغ کے اندر ہمیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک ساپ تھا ریور کے اندر کالا ناغ پانچ مہوکا سات مہوکا کیونکہ بدھ کے پیچھے جو دکھائے جاتے ہیں ناغ ونسیوں کے راجاؤں کے پانچ یا سات ناغ ونسی راجاؤں کے چتر دکھائے جاتے ہیں جس کو بعد میں سپم میں بدل دیا گیا جبکہ ناغ کا مطلب سپم نہیں ہوتا پر چتر میں چلتا ہے تو کوئی کالا بھجنگ ناغ ہے جو ندی میں رہتا ہے اس کی لیلائیں ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا کیسے نہیں کیا وہ بچوں کو سکھانے کے لیے الگ چیزیں چلتی ہیں پر مین بات کیا ہے کہ کالا بندہ ہے وہ ویکتی کالا ہے اور کالا ویکتی جو ہوتا ہے وہ سمن ہوتا ہے کالا ویکتی کبھی بھی ومن نہیں ہوتا کیونکہ ومن جتنے بھی آئے ہیں جن بھی دیساؤں سے آئے ہیں وہاں پر موسم سفید ہے وہاں پر کیا کر رہا ہے بتا جاتا ہے کہانیوں میں کہ وہ گائے چراتا ہے پر جو لیلہ وہ کرتا ہے اور جو وہ رادے رادے کرتا ہے اس کا مطلب پالی میں الگ ہے رادے رادے کا مطلب ہے ہنسا اور رادے رادے کا مطلب ہے سفل ہونا سفل ہونا یعنی سفل ہونے کو ہنسا میں بدلا گیا یا ہنسا کو سفل ہونے میں بدلا گیا تو کالے ویکتی کا نام پالی کے اندر کڑھے ہوتا ہے تو کڑھے نام ہے کڑھے کا سنسکائد کر کے کڑھے کیا گیا کڑھے کیا گیا یہ نام سارے کے سارے کارے سے آتے ہیں یعنی کہ وہ ویکتی ہے اس کو کالا نہ کہنا پڑے کڑھے نہ کہنا پڑے پالی کا نام نہ آ جائے اس نے کڑھے سے کڑھے سے کڑھے بنا دیا جو روپانتر کیا گیا ہے وہ ویکتی کیا کر رہا ہے درسل اللہ وہاں گاہے نہیں چرا رہا ہے گاہے چرانا اس کا پیسہ ہو سکتا ہے یا بھینچ چرانا اس کا پیشہ ہو سکتا ہے یا پسو پالنا اس کا پیشہ ہو سکتا ہے پر وہاں وہ یوگ کر رہا ہے یوگ یہ یوگ جو ہوتا ہے ایک گائے چرانے والا کیا یوگ سکھاتا ہے کیونکہ سادھان لوگ سارے سکھائے کرتے تھے تو جس پروت پر وہ سکھاتا ہے یا لیلا ہوتی ہے کونسی لیلا ہوتی ہے راد راد کی یعنی کہ صدہ ہونے کی یوگ کی کیا یوگ کرنا ہے یوگ کرنا ہے اپنے پرنوں کا یوگ یعنی کہ آپ کو اپنے جو پرنے ہیں وہ بڑھانے ہیں ان کا یوگ سکھا رہا ہے یعنی وپسنا سادھنا سکھا رہا ہے ان کو بیٹھنا سکھا رہا ہے وہ وہاں پر یوگ سکھاتا ہے تو پروت پر کوئی آدمی گائے چرانے نہیں جاتا کیونکہ پروت جو ہے وہ عرابلی کا سب سے لاش پروت ہے اور اس پر کوئی بھوسا نہیں ملتا اس پر کوئی گھاس نہیں ملتی وہ گرم رہتا ہے پر سادھنا کرنے والوں کے لیے وہ اکانت ہے اور ریبر پاس میں بہتی ہے سارے سادھنا کرنے والے ریبر وہیں کرتے ہیں تو وہ ویکتی جو کالا ناغ ہے یعنی ناغ ونس کا ویکتی ہے اور جو کالا ہے جو کڑے ہیں وہ وہاں پر لوگوں کو یوگ سکھاتا ہے تو کون سکھا رہا ہے کس کے یوگ سکھا رہا ہے گو کے گو کا مطلب گوتم کے وہ گوتم پالک ہے یعنی گوتم کو پالنے والا ہے وہ گوپی ہے وہ گوپا ہے یعنی کہ گوتم میں گوتم کے دھمے پریپک کرنے والا گوپک ہے گوپالک ہے وہ گائے پالک نہیں ہے وہ پسو پالک نہیں ہے وہ اس کا پیسہ ہو سکتا ہے اس لیے وہاں جتنے بھی سبد ملتے ہیں وہ سارے گو سے گوتم ملتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ وہاں ان کو مط کرتا ہے مط مط کیا ہوتا ہے مط کا جو پہلا سبد ہے وہ ہوتا ہے مطی یعنی مط سے مطی بنا ہے اور مطی کو آج کی بھاسا میں مکتی کہتے ہیں تو گو مطی ہے یعنی گو مط ہے تو گو یعنی جو گوتم کی پوری پڑھائی ہے جو یوگ ہے جو گوتم کا ہے وہ مکت کرتا ہے جیون سے مکت کرتا ہے اور کیا بنا دیا مطر بنا دیا یعنی کہ آج کے سامنے کہہ دیا کہ گو مطر گو کا پشاب ہے جبکہ اس کو میہ بولتے ہیں میہن بولتے ہیں میہ برس رہا ہے میہ برس رہا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پانی برس رہا ہے میہ برسنے کا مطلب ہے کہ کسی جانور کا یا کسی وقتی کا جو اندر کا پانی ہے وہ برس رہا ہے برسنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے بارس ہوتی ہے اس کو ہم برس بولتے ہیں برسا بولتے ہیں اور میہ کا مطلب ہوتا ہے میہن کا مطلب ہوتا ہے پشاب یورین پر کسی بھی حالت میں مط کا مطلب بعد میں انہوں نے بدلہ ہے مُت کا مطلب مُکتی ہوتا ہے تو گوتم مُکت کر رہا ہے گوتم مُکتی دیتا ہے اس کا دھم مُکتی دیتا ہے اس لیے اس کا نام ہے گوتم دھم وردھن جس کو گو وردھن بولا ہے گو وردھن یعنی گائے کا کون سا وردھن کرے گا پاہل پر جا کے آدمی تو اس کے ہاتھ میں ایک چکر بھی ہے تو چکر کا مطلب ہے دھم چکر چلا رہا ہے پورے یہاں جتنے بھی ہیں چاہے سودسن چکر ہو اس کا مطلب دھم چکی ہوتا ہے تو وہ دھم چکر چلا رہا ہے اور ناغونسی ہے اور مور یہ گوت کا وردھن ہے تو گوت کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں گوتس ہے گائری منتی گوت کا مطلب ہوتا ہے گوتم کے تطو کہاں سے آتے ہیں یعنی کہ ان کے تطو کہاں سے چلتے ہیں تو گوتم تطو سے چل رہا ہے تو گوت اس کا مورے ہے وہ وہاں پر یوگ سکھاتا ہے یوگ میں رادے رادے ہوتا ہے یعنی سفل سفل ہوتا ہے تو بعد میں بدنام کرنے کے لیے رادے رادے اس کی ایک پریمی کا رکھی گئی جبکہ اس کی خود کی ایک وائف بھی ہے اور اس کو جب نہیں ڈی فیم کر پائے ختم نہیں کر پائے اس کالے وقتی کو تو پھر اس کی ارادھنا اس کو اپنے میں شامل کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور پوری کوشش کر کے اس کو اپنے خاتے میں لکھوانے کی پوری کوشش اس کے اندر چلی یہ جو ویکتی ہے جو یوگ سکھاتا ہے کیونکہ دھمپد کے اندر یوگ کا جو ارت ہے وہ سادھنا سے ہے اور وہ پنیا کمانے سے ہے برائیاں چھوڑنے کی ہے اور اچھائیاں یوگ کرنے کی ہے یہ ساف ساف ایک دھمپد کے اندر لکھا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوگ کا مطلب ہے کیا تو گوتم وٹ دھم دھم کے اندر جب مسیبت آتی ہے اور جب پاپ کا وہاں پر پانی بہتا ہے یا چاہتر پاپ بہتا ہے تو اس پروت پر اس پروت پر وہ ان سب کو سکھاتا ہے اور اس پروت پر سکھا کے سب کو وپسی سادھنا بنا کے یا سادھک بنا کے ان کو سدھ کرتا ہے تو کتنا بڑا بوجھ اٹھاتا ہے کہ پاپ کی بارش ہو رہی ہے اور اس سے بچا رہا ہے کوئی دنیا کا آدمی کوئی بھی انگلی پر کوئی پروت نہیں اٹھا سکتا پر وہ اپنی سادھنا سے اپنے گیان سے لوگوں کو سرچت کر سکتا ہے اسی سے سبد بنا گورکھا یعنی گوتم رکھن کرتا ہے گورکھا یعنی گوتم رکھن کرتے ہیں گورکھا یعنی رکھا کرنے والا یا گورکھ پر یا گورکھنات یا بابا گورکھنات یہ سارے سبد گوتم کی رکھا کرنے والے یا گوتم کے دھم سے رکھا کرنے والے سارے کے سارے سبد وہاں سے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے بنے ہوئے ہیں تو بہت سارے سبت ایسے ہیں جو آج چلتے ہیں جیسے گو دان اب گو دان کو کہتے ہیں کہ گو تم کا گائے کا دان کرنا ہے اس پر پرنیاز بھی لکھ دیا ہمارے جو ایک بڑے ہونہار لیکھاک ہیں منسی پریمچن جی گو دان بڑا فیمس بھی ہوا وہ گائے لے کے جا رہا ہے پر گائے لے جا کے کیا کرے گا بھینچ لے جا کے کیا کرے گا گو تم دھم دان کیونکہ دھم دان سب سے بڑا دان بتایا گیا ہے سارے دانوں میں تو گو تم دھم دان کرنا ہے تو سوٹ میں اس کو گو دان بولتے ہیں تو وہاں گو دان ہو رہا ہے وہاں گو کل ہے یعنی کہ گو تم کا پورا کل ہے جو وہاں کام کرتا ہے اس کو گو کولک بولتے ہیں وہاں جو چتنے بھی لوگ ہیں وہ گوت متو ہیں اس جگہ کا نام گو پور ہے اور گو ایک سبد آتا ہے گو پیتی اور گو پیتو یہ برو ہے یعنی کہ گو تم سکھاتا ہے گو پیتی کا مطلب ہے کہ گو تم دھم سکھاتا ہے اس کو گو پیتی بولتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں گو پیتی ہو رہی ہے اس کا مطلب گو تم وہاں پر دھم کو سکھا رہا ہے یہ سارے سارے چلتے ہیں گو ماتا بھی چلتی ہے پر گو پتا نہیں سنو گے آپ تو گو پتا بھی ہوتا یعنی گو تم کا پتا بھی ہے اور گو تم کی ماتا بھی ہے سکھانے والے کی ماں بھی ہے اور سکھانے والے کا پتا بھی ہے تو گو چریہ ہے یعنی کہ گوہ تم کی چریہ صبح سے لے کے آخری تک جو گوہ تم دھم میں سکھا جاتا ہے وہ گوہ چریہ ہے تو گوہ دھم ہے پر دوسرا جو مسرن ہوا ہے کیونکہ گوہ سبد کا مطلب پشو بھی ہوتا ہے تو جب پسو ہوتا ہے تو اس کے کچھ سبد ملتے ہیں جیسے ایک سبد ملتا ہے گوہ کنٹک یعنی کہ گائے جو پسو ہے جتنے بھی پسو ہیں ان کے کھر تو گوہ کنٹک ملتا ہے ایک سبد ملتا ہے گوہ می اس کا مطلب ہے پسووں کا مالک ایک سبد ملتا ہے گوہ سائی گوہ سائی کا مطلب ہوتا ہے گوہ سامی یعنی کہ گائے کا پسووں کا پیلوں کا مالک اس کو گوہ سامی بولتے ہیں ایک سبد ملتا ہے گوہ گھا تک گوہ گھا تک کے دو ارتھ ہیں گوہ تم دھم کا گھا تک یا جو پسووں کو کاٹنے والا ہے اس کو گوہ گھا تک بولتے ہیں تو گوہ گھا تک ہو گیا ایک گوہ سیس ہوتا ہے گوہ سیس کا مطلب ہے کٹے ہوئے پسو کا سر گوچی رو گیا ایک ہوتا ہے گوچھک گوچھک کا مطلب ہے جہاں پسووں کا گچھا ہے یعنی کلشٹر ہے جہاں پسو سارے سارے اکھٹے ہوتے ہیں تو دو سبدوں کا یہاں آپس میں ملا ہوا ہے پر کسی بھی حالت میں گوبر کا مطلب کسی بھی حالت میں جو گائے جس کو بولتے ہیں یا جس کو بیل بولتے ہیں یا جس کو گاو بولتے ہیں یا گویں بولتے ہیں یا گوڑ بولتے ہیں اس کا مل نہیں ہے کیونکہ سوکھا جو گوتھ ہوتا ہے گوتھ کا مطلب ہوتا ہے جس کو آج ہم گوبر بولنے ہیں گوتھ مانے وہ ہوتا ہے اس کو ہم کریس بھی بولتے ہیں سوکھے ہوئے کو کریس بولتے ہیں اور گیلے ہوئے کو گوتھ بولتے ہیں تو گوتھ جو ہوتا ہے وہ سارے پسوں کو جتنا بھی ایکسکیسن ہوتا ہے یعنی جتنا بھی مل نکلتا ہے وہ سارے پسوں کو ہم گوتھ برا کرتے ہیں بعد میں گوتھ کو بھگاڑ کر انہوں نے گو کیا اور گو سے ہمارا گرو بنتا تھا پر انہوں نے گوٹ کیا اس کو اور اس کو گالی میں بدلا تاکہ ہمارا جو سکھانے والے لوگ ہیں ان کا گو سبد ہے وہ گوٹ میں بدل جائے تو دو اس کے میدنگ ہو گئے بات کے اندر یہ لگاتا لگاتا پرکریا چل رہی ہیں آج بھی وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں پرکرما کرتے ہیں اب پرکرما کرتے ہیں بیسکلی ان کو سکھایا تو گیا تھا دھم چکر کہ دھم کا چکر کیسے ہوتا ہے بھب چکر کیسے ہوتا ہے اس کو کیسے ٹوٹنا ہے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں ہے اور وہ پروت میں بیٹھ کے سکھایا جاتا تھا اوپر جہاں آنند جو پروت تھا پر لوگ بھولے نہیں اس بات کو اس لیے اس کی پرکرما کر کے وہ ساتھ اٹھ کلومیٹر کا ایک پتھر ہے اس کی پرکرما کر کے اور لوگ اسی میں اپنا مان لیتے ہیں کہ بس ہمارا تو دھم سیکھ لیا ہمارا کلیان ہو گیا اور لوگ اپنا ٹیگا بندی لگا کے چلے آتے ہیں وہاں آج بھی جتنی بھی ہیں وہ کشن لیلائے ہوتی ہیں یعنی کالے ویقتیوں کی جو سکھانے کی سادھنا تھی لیلائے تھی ہوگی پر وہ سب انہوں نے اُلٹا کر کے راس میں رنگ میں راگ میں بدل دیا یعنی راگ کے ورود کی جتنی چیزے تھی وہ راگ میں ہی ساری ساری بدل دی تو یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے گوتم دھم و وڈھن کا پورا کا پورا پالی سے پورا پورا بدھ سے پورا پورا سمڑوں سے جڑا ہوا ہے اس کے ثبوت ملتے ہیں وہاں جو مطرہ کے اندر کیونکہ نامی مطرہ ہے جہاں مہا تھر ہوتے تھے مہا تھر رہتے تھے اس لیے مہا تھر مہا مانے بڑا ہوتا ہے مہا مانے زیادہ بھی ہوتا ہے تو مہا تھر جہاں رہتے تھے تو وہاں آج بھی جگے 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 جہاں بھی کھوتے ہیں بدھ ملتے ہیں بودھ بودھ سمڑی سمڑ سارا کچھ اس میں ملتا ہے جہاں خود ہو تو وہ سینٹر بہت بڑا سینٹر یہاں رہا جو کالے لوگوں کا جن کو کشن بولتے ہیں پر کشن کا پرچار جب دوس پرچار نہیں کر پائے تو پھر اپنے میں سامل کر کے پھر لیلاؤں سے جوڑ کے پرچار پرچار کرنے لگے اور اپنے خاتے میں لکھوا لیا اس لئے ہم یہاں بار بار بتاتے ہیں کہ بھارت کے جتنے بھی کلچر ہیں جتنے بھی اتصاب ہیں جتنے بھی سنکھتک کاریکرم ہیں وہ سمڑوں کے ہیں ومڑوں کے پاس مانگنے کے علاوہ کوئی کاریکرم نہیں تھا اس کو بدلا گیا ہے اس کو مکس کیا گیا ہے یا اس کو اپنا تھپا لگایا گیا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کا کیا کریں گے پر جانکاری پوری رکھیے سمڑ سنگ کبھی نہیں کہتا کہ آپ کو کشن لیلہ کرنی ہے یا جانا ہے یا نہیں جانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ سمڑ ہیں اس سے ہمیں مطلب ہے آپ چیزوں کو سمجھیں اور جانیں اور کریں اور اگر یوک کر سکتے ہیں سادنا کر سکتے ہیں دھم سیکھ سکتے ہیں پرانے گوتم کے جتنے چریہ ہیں گوچہ رہے ہیں گو دھولی ہیں ان میں جا سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے سمڑ سنگ کا کام صحیح جانکاری دینا ہے اس کے لیے ہم ترک کرنے کے لیے وطرک کرنے کے لیے کہیں پورے دیش کے اندر تیار ہیں جو ویکتی چاہے ترک کر سکتا ہے وطرک کر سکتا ہے ہمارے پاس جانکاری نہیں ہوگی تو بہت سارے سمڑ سنگ کی ہیں وہ خود خود کے لاتے ہیں اور نینی جانکاریاں دیتے ہیں آج کیلئے صرف اتنا یہ ہے اگر میری کسی بات سے کسی کو کوئی پرشانی ہوئی ہو تو میں سنگ سے معافی چاہتا ہوں سنگ مجھے معاف کرے آج ہمارا نرائی ڈی بھی ہوتا ہے تو یہاں جو ہمارے نرائی جوڑے ہوئے ہیں وہ آئیں سب سے پہلے اپنے اپنی بات رکھیں کیونکہ وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں ہم چرچہ کریں گے چرچہ چاہے کتنی چرچہ چاہے کتنی چرچہ چاہے کتنی